موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام دی نیوز ریویو سنگر مائے ہمہ جو محضبان فیاض نائش ناظرین ملک جو سیاسی منظر نام جہوال سنگفتو کا ناس ہوں توڑے جو خوش آئند گالا ہے تا جو ملک جے سیاسی منظر نامیں دے کے ولیوں خبروں نائن پر جو چیبوات چھا توفان چندھا پیر ہیں ہماری خاموشی یا واقعی ایسا جے ملک جے جے مختلف اسٹیک ہولڈرز ان پاور کوریڈورز ہیں سیاسی ایرین آجا جے اسٹیک ہولڈرز ان انہیں جے وچے میں کا آگال بول لے کا بیک ڈور گالیں جو ہوئے آہ کو مام لوٹ ٹھائی ہوئے آہ انتے گفتو کنو تھا سا سا ٹیلی فون لائن تھے بہت جو دن آہ ملک جا سینئر ترجی نگار جناب سلمان عابض صاحب سلمان عابض صاحب سلام علیکم جی والیکم سلام علیکم سلمان عابض صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو خاموشی ہے لانگ بارچ کا کہا گیا کہ وہ شروع ہوگا ٹیوزڈے کو وینسڈے کو پھر تھسڈے کو اور پھر باتیں ہوئیں کہ ہم سیاس فوج کے خلاف نہیں ہیں ہمیں ظاہر ایک مضبوط فوج چاہیے اس کے سوا تو ہم ملک کو نہیں چاہتے کیا کچھ ٹھنڈ پڑ گئی ہے محل میں یا یہ کوئی طوفان آنے سے پہلے کی جو خاموش ہوتی ہے وہ ہے اصل میں طوفان آنے سے پہلے اس طوفان کو ٹھمنے کیلئے کوششیں جاری ہیں اور پسے پردہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں دیفرنٹ سٹیک ہولڈرز میں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ معاملات پہ کرنے کی کوشش کرنے ہیں اور امید دیے ہی ہے کہ اگلے تین چار دن کے اندر آپ کو ایک بڑی خبر جو ہے وہ مل سکتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ پاتوں پر سیٹلمنٹ ہو جائے ابھی وہ فائنل سیٹلمنٹ تو نہیں ہو سکی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سیٹلمنٹ کے امکانات ہیں اور اگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے حکومت میں اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں تو کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے گا جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا تو لیڈ سی کہ وہ راستہ نکل ہے اور اگر نہیں نکلتا تو پھر یقینی طور پر جو ملک ہے وہ ایک نئی معاظرہ کی پڑتا ہے آپ کے خیال میں عمران خان صاحب جو اس وقت جس اپنا اس میں ہیں پوزیشن میں ہیں وہ حکومت سے بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں یا کر رہے ہیں یا صرف ان کی جو ہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلی سے بات ہو رہی ہے میں عمران خان خود تو برائی راست حکومت میں بات نہیں کر رہے البتہ عارف علی صاحب جو ہے جو صدر پاکستان ہے ان کی حکومت کے لوگوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہیں اس وقت عارف علی صاحب یہ بریج کر روڈ پلے کر رہے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ جنگ اخبار میں اس بات کی تدیگ کی ہوئی ہے ایسا نقبال کی طرف سے کچھ لوگوں سے حکومت کے اندر عمران خان کے پارٹی کے اندر کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے اس کی تدیگ بھی کی ہے تو بیسیکلی تو دسکشن جو ہے وہ عارف علی صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے دونوں فریقین کی اور اسے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے اچھا جو کی مطالبات تھے خان صاحب کے دو مطالبات تھے ارلی الیکشن اور دوسرا مطالبہ جو تھا اس کا وہ تھا آرمی چیف کی اپائیڈمنٹ کا معاملہ آپ کے خیال میں ان دونوں مطالبات پہ کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ الیکشن تو خیر ایک اور معاملہ ہے ابھی چیف کی مقرری کا معاملہ تو بالکل آن پہنچا ہے کیونکہ ٹوئنٹی نائند کو تو چیف کا مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے دیکھئے انتخابات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اتفاق کے رائے ہو گیا تو یہ مارچ اور اپریل کے اندر اتفاق ہو سکتا ہے اور الیکشن جو ہے یہ مارچ اپریل اور مہی کے درمیان کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں یا رمضان سے پہلے یا عید کے فوراں بات ایک بات پہ لیا اور اس پہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اتفاق کرنا پڑے اور جہاں تک آرمی چیف کی اپائیمنٹ ہے اس کے بارے میں رکینی طور پر امبیگیوٹی ہے کیونکہ آرمی چیف خود بھی ڈی جی آئی ایس آئی بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ فوج کے سرپراہ جو ہیں وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن لینے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں لیکن جو خبریں اسلام آباد میں دردش کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو چھ ماہ یا سات ماہ کے لیے ریائت مل سکتی ہے اور یہ معاملہ جو ہے جنرل باجوا کنٹی نیوشن کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کچھ آگی کی انسارہ باسی کی ریپورٹ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی کچھ لوگ شباز شریف کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جنرل باجوا کے اوپر یہ اتفاق کیا جائے اور فوری طور پر آرمی چھیٹ کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے اور شاید انران خان بھی یہ بات بربلا کر چکے ہیں کہ اگر نئے آرمی چھیٹ کی تقریری نئی حکومت کرے اور جب تک نئی حکومت نہیں آتی تو جنرل باجوا کو فرنڈ کیا جائے تو لگتا ہے کہ کچھ اس قسم کا فارمولہ اس وقت دیرے بحث ہے میں حتمی بات تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ معاملہ ضرور لیکن اچانک یہ جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی اپنا ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آئی نے جس طرح آ پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جواب دیا پھر جو ڈرٹی ہیری کا بھی ایک ٹرم استعمال کیا گیا اور اس حملے کے بعد جب خان صاحب پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد اس نے جو تین نام دیئے جو اسد عمر صاحب نے آ کے بتائے جن پہ وہ ایف آئی ایر کٹوانا چاہتے تھے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی کچھ فوکسڈ ہیں کچھ ایشیوز پہ جی فوکسڈ تو ہے وہ اور یہ تو پسے پردہ مذاخرات چل رہے ہیں اسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ایک سطح پہ انگیز بھی ہیں مختلف لوگوں کے حوالے کے ساتھ اس لیے وہ فوکس تو ہے اب ان کا فوکس تو دیکھئے جیسے آپ نے خود کار پہ دو نقات ہیں ایک وہ اہلی الیکشن بھی چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کے اندر کوئی انجنیرنگ کا کھیل نہ ہو الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو اور جو بھی جیت کر آتا ہے اس کو پورا حکومت بنانے کا موقع ملے ایک بات اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر الیکشن پر اتفاق ہوتا ہے تو کیا ہم شبط آپ الیکشن کی طرف بڑھ سکیں گے یا نہیں بڑھ سکیں گے یا انتخابات ریسے ہی ہوں گے جیسے ماضی کے اندر ہوتے رہے ہیں ایک سوال چلی ہے اور جو آرمی چیپ کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی ہے اگر اس پر اتفاق ہو جاتا ہے کیونکہ کل نواز شریف شاہد نے سباز شریف شاہد کو واپس لندن بلا لیا ہے اور وہ اس وقت لندن میں ہیں اور وہاں جو مسلم لیگ نون فیصلہ کرے گی اسی کی روشنی میں آگے بڑھے گی تو اگر وہ پارمولہ بھی تسلیم ہو گیا جنرل باجوا والا اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ عمران خان کا یہ مطالبہ بھی اس سطح پر مانا گیا کہ پھر نئی حکومت جبائی جی وہ نئے آدمی چیپ کی تقلی نہیں آپ ملک کے کافی تجزنگار آپ سن رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہینڈلر ہیں اس طرف سے بھی ہینڈلر ہیں اس طرف سے بھی ہینڈلر ہیں اور اس وقت جو خان صاحب کا جو فوکس ہے اسلام آباد والے ہیری صاحب پر وہ بھی ہینڈلر کی اس وجہ سے ہے ہدایتوں پہ ہوئے کہ فوکس اس پہ کیا جائے یہ ہینڈلر والا کھیل آپ کو کیسے لگتا ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان کی سیاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور آپ دیکھئے کہ طاقت کے مراکس کے اندر جہاں ایک فریق اسے فریق کے ساتھ ایک مختلف رائے رکھتا ہے اسی طرح ایک فریق کے اپنے اندر بھی رائے مختلف ہو سکتی ہے آپ نے مسلم لیگ نون کے اندر دیکھا کہ بورٹ کو عزت دو کے حوالے سے نواز شریف کا موقع ایک اور تھا شباز شریف نے ایک اور موقع تھا عمران خان کے حوالے سے دیکھیں تو اسمبلیوں میں جانے کے حوالے اور اسمبلیوں میں نہ جانے کے حوالے سے دو مختلف موقع تھے تو اسی طریقے سے مختلف فریقین میں یہ مختلف رائے تو ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں لیکن جو بات آپ جو آپ بات کہہ رہے ہیں جو کہ یہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اگر وہ اب بھی یہ جو اس وقت جس سطح پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ سابق پرائم منسٹر پر حملہ ہوا ہے لانگ بارچ ہوا ہے سابق پرائم منسٹر جو ہے اس وہ اپنا بیان اس کے بیانیے کے خلاف اپنے ہی ملک کا اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی جو آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بغیر نام لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ 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 وہ تو اس سطح پہ آنے کے بعد بھی اگر دونوں طرف سے ہنڈلر ہیں تو پھر تو آہ نہ تو ہم آگ 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 آنے والے انتخابات کو شفاف بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ کھیل اب تک بھی ہنڈلر کھیل رہے ہیں لیکن ہماری سیاست جو ہے اور جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ خود مختار طریقے سے آپنٹ کی جا سکی ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رومینس تھا وہ ہم سب نے دیکھا ہے اور اب اس وقت مجودہ حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رومینس ہے اور اس میں حکومت میں صرف پرسن بھی بھی شامل نہیں ہے باقی جماعتے بھی شامل ہیں اپنی پسپارٹی بھی شامل ہیں اب وہ رومینس کر رہے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور دونوں کا جھکاؤ جو ہے اپنے معاملات کو ٹیگ کرنے کے حوالے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے یا وہ جوڈیشی کی طرف دیکھتے ہیں یہ جو ابھی چیف جسٹس اسلامہ پر ہائی پورٹ اتر من اللہ صاحب کا آخری ریفرنس ہوا ہے اس میں اپنے صداف کی خطاب کیا ہے اس نے انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی قوتیں اپنے مسئلے سیاسی فورم پر حل کرنے کی بجائے جوڈیشی کے پندھوں پہ رکھ کے استعمال کرنا چاہتی ہیں وہاں حل کرنا چاہتی ہیں کسی طریقے سے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت بھی ہے آپ اس کو جسون نہیں کر سکتے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا لیکن جس پریس کانفرنس کو ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں آ کے بالکل واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ہم نے ایز این انسٹیٹوشن یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم سیاست میں کوئی رول ادا نہیں کریں گے ایز این انسٹیٹوشن اور پھر کہا گیا کہ بہت ڈیلیبریشن کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے اور ایک انسٹیٹوشنل یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے لیکن یہ سیاست میں مداخلت والی بات نہیں ہے اس وقت تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ حکومت کو اور اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھایا جائے اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے برائے رات کوئی روڈ پلے کرنے کی بجائے صدر مملکت دکٹر آریف الوی سے یہ سارا معاملہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کیا ہے تاکہ پولیٹیکلی چیزوں کو ریزولف کیا جائے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے یہ کہنا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ایجنڈے پر کوئی چیزوں کو فائنل کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اس پورے آئیڈیا کو کہ حکومت اور آپ ان سے ملکے اپنے معاملات کو پلیٹیکلی جیزولف کرتے ہیں لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رومانس ہے موجودہ حکومت کے ساتھ اور جو باقی تجزیرنگار کہہ رہے ہیں کہ اس طرف سے بھی عمران خان کے پیچھے بھی ہینڈلرز ہیں پھر تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا وہ تو سیاست کر رہی ہے پھر دیکھے دیویین تو مجود ہے نا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پاکستان میں مجودہ پولورائزیشن میں ہر انسٹیوشن کے اندر ایک پولورائزیشن مجود ہے دیویین مجود ہے لیکن اس سے یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی سیاسی ایجنڈا لے کر یہاں پر آکے بالدرست ہو گئی ہے اور اپنی ڈکٹیشن کے اوپر چیزوں کو چاہ رہی ہے یہ ذرا مشکل بات ہے ابھی تو وہ چاہ رہی ہے کہ اس وقت کا جو پولیٹیکل پرائزیز ہے یہ ریزولو ہو اور کوئی ہم بے پورور تلاش کر سکے لیکن خان صاحب کا خان صاحب تو سارا بیانیاں یہی پیش کر رہے ہیں نا سلمان صاحب آبیت صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا حکوم آہ سازش ہوئی اور یہ ان لوگوں نے آکے چوروں کو آکے مسلط کی اہم پر وہ تو سارا وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسی لئے میں کہہ رہو نا کہ وہ ریزولویشن بھی پر وہیں سے ہی آئے گا نا چیزیں بھی تو وہیں سے ریزولو ہو گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جی لیکن نا حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم انتخابات کروائیں گے اگر اکوبر دوزارت تئیس میں ٹھیک ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں دوزارت تئیس مارچ اپریل میں تو اب یہ تیہ کون کرے گا حکومت تو نہیں تیہ کرے گا حکومت کو کیا ذہو ہوتا ہے ارلی لیکشن کرانے کی یہ تیہ تو وہی سے ہو گا نا کہ جو کچھ لوگ ان کو سمجھائیں گے کہ جنات اگر کوئی ویہ اوپ نکالنا ہے تو پھر یہ یہی ویہ اوپ نکل سکتا ہے کہ ہمیں ارلی لیکشن کر جاتا تھا تو پھر تو معاملہ وہیں پہ وہیں ہوگا نا اگر ڈیسیشن میں کر وہی ہوئے پھر بھی دیکھئے بات آپ اتنی ہم دیکھیں ہم سیاسی رومینز کتا شکر دیتے ہیں آج کی پاکستان کی کیاست جو کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے ہم اس کو لگتا یہ ہے کہ ہم نے سمجھ دیا کہ اتنی طاقتور ہوگی ہے کہ یہ خود سے اپنے پیسلے کر سکتی ہے اب آپ مجھے بتائیے زرداری صاحب کے پیسلے نواز شریف کے پیسلے شباز شریف کے پیسلے عمران خان کے پیسلے کیا ان کے ذاتی پیسلے ہوتے ہیں یا وہ بھی کسی نکی کے اثر کے اندر رکھے پیسلے کرتے ہیں وہ تو پاکستان میں چل رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم نے جو تین اپنا ابھی یہ تیسرا ٹینیوئر اسیمبلی مسلسل چل رہی ہے اس سے پہلے بھی اسیمبلی نے ٹینیوئر پورا کیا تھا دوہزار دو کی اسیمبلی نے بھی چلو اس وقت تو پرویز مشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے یہ جو ڈیڑ دہائی ہم نے ایک پروسس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے آپ کے خیال میں ہمارے ہاں ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے اس نے پنپنا شروع کیا ہے اس نے کچھ جڑیں پکڑنی شروع کی ہے یا جو اب دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ تو ہیبریڈ سسٹم ہے جمہوریت ہے ہی نہیں دیکھیں ہم نے ایک ہائیبرڈ ڈیموکریسی سے جمہوریت کی پر جانا ہے اور ہی طور پر کوئی حقیقی جمہوریت پر تختیر نہ ہوتی نہیں ہے ابھی طور میں ایک ہائیبرڈ اسی کے اندر سے ہم نے جمہوریت کے عمل کو آگے بڑھانا ہے اور اس پر سب سے بڑا کرزاد ہوئے سیاستدانوں کا ہے سیاستی جماعتوں کا ہے تو وہ ایک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرے ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرانے کی بجائے ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی ایسٹرومک سٹیبلیٹی پر توجہ دے اور اپنے پولیٹیکل کانٹیٹس ہوئے اس کو پولیٹیکل ہی ریزولو کرے بہت سارا جو بوجھ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر اور جولیشی پر دالیں گی کوشش کریں گے تو پھر مرضی کے نتائج آپ کو نہیں مل سکیں گے یہ جینس و بنیادی طور پر سیاستدانوں اور سیاستی نظام کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی فیچر ایس ایسی سٹیٹیجی اپناتے ہیں جس پر پاکستان میں جمہوری عمل کو زیادہ مستحق عمل مضبور بنایا جا سکتے ہیں بڑی مہربانی سلمان عابد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین ملکیہ سیند جنگار سلمان عابد صاحب اس نے گھڑا ملک جے اندر ہن وقت خاموشی آئے عمران خان جی لانگ مارچ جو حملو تھے انکہاں پہ بیانبازی جو 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 فائر ہویا اب انہی طرف انکھاں وہے بھی جو کم از کم اجو کو نہیں انہوں نے حوالے سے ٹھاپو رہیا آئیں وہ لگے ہی تھو جی سلمان عابد صاحب ادھائیو پہ تپس پردہ گفتگو ہلندڑا ہے وہ گفتگو نتیجہ خیز تھے تھی نتیجہ لانگ مارچ جو کو انگار اکھا شروع تھے انہوں ہو چے ہو بھی ہو ہو پر اور بار وری چے ہو بھی ہو وری سو خمیس جنی جی گال کہی بھئی ہانے جس جی تو سبھانے وہ لانگ مارچ شروع تھے تھو یا نتو تھے آہ جی کا پی ٹی آئی جی جی کا اناؤنسمنٹ ہوئی آہ وہ انگارو اربا خمیس یہ ٹرینی اناؤنس چیل ہوئی کہ کڑا نکڑو نیچے ہو پہے بین بیو ریچے ہو بہرحال سبھانے جی کو آئے وہ لانگ مارچ جو آہ شروع تھے تھو یا نتو تھے آہ جی کہ رہے تھے تو تو ان میں نیریٹیو کیڑھ ہوا آہے آہے جی کہ رہے عمران خان پان ان لانگ مارچ میں نہ آہیں تو وہ لانگ مارچ جنہیں بارے میں اگوار چے ہو پہے بھی ہو تو وہ جو کراؤڈ پل نہ تھی سگیو ان میں کترہ و دیکھ مانوہ چی سگندہ آہ یہ ہوئے سوال تھی دا آہ خود عمران خان جی حوالے سان جے کو کمیشن جی گال آہے ہوا جی کا فل کوٹ جی کا کمیشن ٹھائیں جو مطالبہ وزیراعظم توڑے عمران خان جی پاران کا ہوا انتے بھی انتے جیوڈیشری کو جواب نوہ نال نوہ آہ جیس تھی ایہا ڈیولیمنٹ تھے آہیں ہی لانگ مارچ باری گال تھے جیس جیت اندرڈی ہیں جی کہن ملک جی سیاسی منظرنا میں تے کیڑھو تھا صرف جن آہیں خود جی کو آہے آرمی چیف جی مکرر یہ باروں معاملوں جی انت شہباز شریف صاحب جو بارے میں سلمان عاوی صاحب ادھا ہے پہتو ہو لنڈن میں نواز شریف سملکات کرن بھی آہیں ٹائم بھی ہانے آہستہ آہستہ آہ مختصر آہ تین دو پہ ہو جائیں چاکران انہیں ٹری تاریخ تھے آہ ملک جی آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب جی جی کہا ہے وہاں ٹینیور آہ جو کو مدت آہ ہے وہاں پوری تھی دی ان کا پیر ہیں سمری جو موو تھی آہ وہاں پروسس جو کوہاں شروع تھی آہ وہ انہت شروع نہ تھی سب جوا ہے آہ سب نی جو اکیوں انہی میں یہ سلمان عابد صاحب اچھو پہت امران خان چاہتھو تا آرمی جی مکرری جو کہا ہے وہاں نو چونڈل سیٹ اپ اچھی کریں اس جی چھار ڈبلیمنٹ تھی تھی بارال وقت فورٹ ہوتا وقت پہ گفتگو جے سلسلے کے اگتے ودہ ہی ناسم سنگر رہے جو